ابھی دو چھار ضروری باتیں پھر ہمارے بھائی گفلت کی وجہ سے بھول کی وجہ سے بہت دنوں سے تذکرہ نوہنے کی وجہ سے پھر وہی گفلت کے شکار ہو رہے ہیں اور آئے دن ادھر ادھر مجلسیں جمعے بیٹھے رہتے ہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس سے تو اپنے گھروں میں بیٹھے مسلمان کی یہ نشانی نہیں ہے کہ مسلمان اپنے رب کے گھر کے سامنے ایسے کھرا ہو اور اس کے رب کی اور اس کے ربی کی پیاری پیاری باتیں ان کے عقابر کی حالات کو سنائے جا رہے ہو اور مسلمان اسے مو پھیر کر ایسے کھرا ہو جیسے ان کاموں سے ان باتوں سے اسے کوئی لینا دینا ہی نہیں اس لئے ہمارے جو بھائی پھر اس پوری عادت کے شکار ہوئے ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ یا تو مسجد جو اللہ کا گھر ہے اس کے اندر آ کر ریٹھنے کی فکر کریں یا پھر مسجد سے دور بازاروں میں اپنی مجلسیں جمعیں مسجد کے قریب نہ جمعیں آپ لوگوں کے تلالے بہت بڑے ہوتے ہیں آپ کے وٹ پڑ جب کچھ داغ لگتا ہے تو آپ کو بہت بہت لگتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بھئے ہم اعمال کیسے کر رہے ہیں حرکتیں کیسے کر رہے ہیں اس حرکت کے اوپر جب کوئی عالم بولتا ہے اور اپنی زمان چلاتا ہے تو ہماری بدواز شروع ہو جاتی ہے کہ مولی صاحب کو تو بس اس کے علاوات کچھ آتا نہیں ہے تو بھئے تو صدر جا رہے ہیں تو اسے تر جا کوئی نہیں بولے گا تو کیوں کھڑا رہتا ہے کسی گھر کے سامنے کھڑا رہتا ہے کسے بگتا ہے بھئے جب راستہ چلتا ہے تو آگے جا کام ہے تو بول دو میں سے ایک کام کرنے میں آگے جا تو کوئی کسی اپنے گھر کے سامنے کھڑا نہیں نہیں دیتا تو کوئی عالم اللہ کے گھر کے سامنے بگواس اور شیطانی مجال اس کے جب بندے دے گا تو جو بھی ہمارے بھائیں اس کے شکار ہیں یہ عادی ہیں ان کو عادتیں ہو گئی ہیں ان سے ہماری ریکویشٹ ہیں کہ یا تو مسجد کے اندر آ کر بیٹھیں یا بازاروں میں جا کر مجلسیں جمائیں مسجدوں کے اطراب میں مجلسیں نہ جمائیں جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضی اور گزے کا سبب ہو اور اللہ ہم سے ناراض ہو کر ہماری پکر کے ذرائع پیدا کرے آج مسلمان تباہی کا شکار ہے ہر جگہ تباہی کا شکار ہے لیکن پھر میں اس مسلمان کیا کیا نہیں گولتا ہے بس یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم اوپر آئیں گے تب صدر جائے کب آ جائے گا کوئی پتہ نہیں دوسرے سے بھرک لے لو تو تمام ہمارے بھائیوں سے گزاری شہر کہ جو آ کر ادھر ادھر کھلے رہتے ہیں برائے کرم وہ مسجدوں مسجد کے اندر آ جائیں یا پھر ادھر آئے ہی نہیں تاکہ ان کو سننا ہی نہ پڑھیں یہ عراض کی شکر ہے دین کی بات اسے مو گو رنے کا ایک طریقہ ہے اللہ افادت فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو اور ہم تمام کو صحیح معنوں پر صحیح دین پر امن کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو